کیا ثبوت ہے کہ اس نے گرو گرند صاحب کا اپمان کیا اگر گرو گرند صاحب کا اپمان کیا تو اس کے خلاف کاروائی ہوتی اگر گرو گرند صاحب کا اپمان ہوا مہا پاپ مہا غلط تو پولیس کو بتاتے پتہ چلتا ہے اس کے پیچھے کون ہے ویڈیو کے اندر کہا بھی جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ساجت ہے اس کے پیچھے کو ہے تو پھر مارا کیوں کہ اب اس قوم کے بارے میں جو چینل پہ دکھایا کہ تلبانیوں کی طرح قتلیام کیا گیا کہاں ہے ٹکیت آپ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہا ہے ٹکیت کیوں نہیں ٹکیت سامنے آیا کل کو کوئی بھی اور رستے میں نکلے گا جو کسان کے ساتھ نہیں ہے اس کے آدمی کو پکڑیں گے کہیں کہیں گے اس نے گرو گرند صاحب کا اپمان کرنے لگا تھا ہم نے کار دیا ارے کیا ثبوت ہے آپ مارتے جائیں گے لوگوں کو اپنے آدمی کو مار دیا دلت بھائی تھا وہ اس کو مار دیا ارکیش ٹکیت کا بیان آئے گا بھاگے گا کہاں آپ سے باہر تو نکلے گا وہ کیا کہہ گا میں بتاؤں یہ تو سرکار نے کیا تھا اگر لکھبیر سنگھ کی جگہ نام ہوتا رجیش جین اگر ہوتا رمیش اگروال اگر ہوتا لکھبیر کمار تہار کا دن تو کیا ہوتا ہندو سکھ فساد ہوتا ہریانہ کے گاؤں گاؤں سے لوگ نکل آتے پورے دیش کی اندر پھر دنگے ہوتے چوراسی کے دنگے کتنا آپس میں خون بہا ہوتا ارے یہ پگڑی کی لاج تو بتا دو اس پگڑی کا اپمان تو مت کرو لال قلعہ کا اتحاس ابھی بولے نہیں کہ ہندو مسلم سکھ حتائیوں کے خون سے بنا ہوا ترنگا جنڈے کا آپ نے اپمان کیا اگر اس سکھ قوم کی علاوہ کوئی اور قوم ہوتی چاہے ہندو قوم بھی ہوتی گولیاں چلتی مجھے اتنا پھتا ہے نرندر موڈی کا اس لئے انہوں نے یہی آرڈر دیا ہوگا پولیس والوں پہلی بار لاتھیاں بھی کھالو ٹریکٹر کے اوپر بھی چڑھا دیں برداش کر لینا اور کسی سکھ سماج کے اوپر گولی مت چلانا لاتھی مت چلانا قربانی دے دینا ہم ان کی پگڑی کا اپمان کر رہے ہیں ہمیں جو پگڑی دی قربانیوں سے اس کا اپمان کر رہے ہیں یہ سکھی پویتر ہوتی ہے مانوطہ کی رکشہ کرنے کے لیے ہوتی ہے اس میں ہندو بھی آتا ہے مسلمان بھی آتا ہے سکھ بھی آتا ہے عیسائی بھی آتا ہے نمسکار سواغت ہے آپ کا ہمارے چینل پیارا ہندوستان پر اور آج ہمارے ساتھ ہیں میس بٹا سر اور سر سے بات کریں گے کہ جس طریقے سے سنگو بورڈر پر پنجاب سے آئے ایک ویکتی کی نرمہ مہتیا کر دی جاتی ہے ہاتھ کار دیا جاتا ہے اور جس طریقے سے اس کے شب کے ساتھ بھی چیزیں کی گئی ہیں اس کو لے کر آج نہ ہی تو اکھیلیش یادف کچھ کہہ رہے ہیں اور نہ ہی تو راحل گاندی پریانگا وارڈ رائی یا پھر تمام جو نیتائیس ساری چیزوں کو لے کر لکھم پور کو لے کر راجنیتی کر رہے تھے آج سنگو بورڈر پر جس طریقے سے تتھا قدد کسانوں دوارہ جو چیزیں کی جا رہی ہیں اس کو لے کر آج بھی کوئی سی کی طرف سے کوئی بات نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی تو وہ لوگ دکھائی دے رہے ہیں جو کی پچاس پچاس لاکھ لکھم پور میں دینے کے لیے جا رہے تھے اور راکے شرکیت کا ایک ایک کر کے سمجھ لیجئے کہ پردہ فاش ہو چکا ہے ایمائیویس بٹا سر سے بات کریں گے اسی سارے پرکن کو لے کر چیزوں کو لے کر کہ آج کہاں ہے سر وہ لوگ جو لکھم پور میں پچاس پچاس لاکھ دینے جا رہے تھے اور آج اگر سنگو بورڈر پر نرمم ہتیا ہو جاتی ہے تو آج اس پر کوئی بیان باسی کیوں نہیں اور کیوں نہیں شوک جتایا جا رہا اس گھٹنا کو لے کر ہم سنگو بورڈر کی بات کریں کس طریقے سے جیسے تلبیان میں قتلے آم کرتے ہیں نا اس طریقے سے قتلے آم کیا گیا ہماری قوم یہ گروہ مہراج صاحب کے قربانیوں سے سجائی ہوئی سکھ قوم یہ پگڑی قربانی ان کی ہم کو مفت میں مل گئے ہم ان کی پگڑی کا اپمان کر رہے ہیں ہمیں جو پگڑی دی قربانیوں سے اس کا اپمان کر رہے ہیں یہ سکھی پویتر ہوتی ہے مانوتا کی رکشہ کرنے کے لیے ہوتی ہے اس میں ہندو بھی آتا ہے مسلمان بھی آتا ہے سکھ بھی آتا ہے عیسائی بھی آتا ہے ہم مانوتا کا قتلے آم کرتے ہیں اور اس طریقے سے قتلے آم کرتے ہیں کہ اب اس قوم کے بارے میں جو چینل پہ دکھایا کہ تلبانیوں کی طرح قتلے آم کیا گیا مطلب ہمیں تلبانیوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا چینلوں پہ آ گیا کیونکہ قتلے آم اس طریقے سے کیا گیا اب آواز یہ اٹھ رہی ہے کہ گرو گرنس صاحب کا اپمان ہوا اگر گرو گرنس صاحب کا اپمان ہوا مہا پاپ مہا غلط تو پولیس کو بتاتے پتہ چلتا ہے اس کے پیچھے کون ہے ویڈیو کے اندر کہا بھی جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ساجت ہے اس کے پیچھے کو ہے تو پھر مارا کیوں بات تو مہی رہ گئی اب کیا ہوگا گرو گرنس صاحب کا اپمان کرنے آئے تھے گرو گرنس صاحب کو یہ ڈال بنا لیں گے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے جی ہم نے کیا اگر آپ کے اندر سچائی تھی تو اس کو پولیس کے حوالے کیوں نہیں کیا سچائی کا پتہ چلتا اب اگلا اندولن ہوگا پہلا جو اندولن پنجاب کا ہے گرو گرنس صاحب کا اپمان ہوا جس کے کارن پنجاب کے چی منسٹر کیپٹنن امرندر سنگھ کو ہٹایا گیا کہ ابھی تک آپ نے ہمیں انصاف نہیں دلایا ہے انہوں نے بٹھنڈا کے اندر چھپت لی تھی کہ میں انصاف دلاؤں گا تو اب اب نیا اندولن ہوگا کہ اس کے پیچھے کوچھا جو مارا کیوں ہاتھ کیوں کاتا پیر کیوں کاتا ہم ایسے کر دیں گے ایسے کیسے کر سکتے ہیں آپ کیا ثبوت ہے کہ اس نے گرو گرنس صاحب کا اپمان کیا اگر گرو گرنس صاحب کا اپمان کیا تو اس کے خلاف کاروائی ہوتی اکال تخت کے جتدار صاحب کو کہا جاتا لال قلعہ کا اتحاس ابھی بولے نہیں کہ ہندو مسلم سکھ حسائیوں کے خون سے بنا ہوا ترنگا جنڈے کا آپ نے اپمان کیا وہ جنڈہ کسی ایک قوم کا مذہب کا نہیں تھا وہ ہندو مسلم سکھ حسائیوں کے اندر جنیا والا باگ کے جنرل ڈیر کے گولیوں کو کھا کر کے وہ جنڈہ لہر آیا گیا خون سے جنڈہ بنا بغست سنگ راج گرو سخزے منگل پانڈے اسطفاق اللہ کھانے قربانی دی پھر ازادی ملی پھر ترنگا جنڈہ بنا گیا آپ نے ٹریکٹر لے کر کے دل پولیس کے جوانوں کے اوپر ٹریکٹر چڑھائے خانستان کے نعرے لگائے ہندوستان کے ساتھ ٹوٹنے کے نعرے لگائے آپ پنجاب میں ایسی حرکتے کر کے پوری دنیا میں پورے ہندوستان میں بیٹھے ہوئے سکھوں کے لیے بھائیوں کے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں ان سکھ بھائیوں کا کیا قصور ہے جو پنجاب سے بار بیٹھیں آپ کی گلتیوں سے ان کو بری نگا سے دکھا جاتا ہے پہلے پنجاب کے اندر چھتی ہزار بے گناہوں کا قتل عام ہوا انیس ہزار ہمارے ہندو بھائیوں کا مارا گیا چھتی ہزار بے گناہ لوگ مارے گئے ان کی گلتیوں سے پھر دلی کے اندر چراثی کے دنگے ہوئے سکھ بھائیوں کا قتل عام ہوا پنجاب کے ہندو بھائیوں کے اوپر گولیاں چلائی گی دلی پھر سکھ بھائیوں کے گلے میں ٹیر بن کے ان کو جلایا گیا کون تھے اس کے جمہدار ہم لوگ جمہدار تھے ایسی گھٹنائیں جمہدار تھی فرض کرو اگر لکبیر سنگھ کی جگہ نام ہوتا رجیش جین اگر ہوتا رمیش اگر اگر ہوتا لکبیر کمار تہار کا دن تو کیا ہوتا ہندو سکھ فساد ہوتا ہریانہ کے گاؤں گاؤں سے لوگ نکل آتے پورے دیش کے اندر پھر دنگے ہوتے چوراسی کے دنگے کتنا آپس میں خون بہا ہوتا ارے آپ کی چھوٹی چھوٹی گلتیوں سے آپ کے اندولن وں سے مانت ماری جاری ہے رستے میں لو گروہ کے لوگ آپ کے خلاف بولتے نہیں ہم بھی نہیں بولتے نہیں یار کسان ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے انداتا ہیں ہم انکی میں بھی نہیں بولتا اتنک بات کے خلاف بولتے ہم نہیں ان کے خلاف بولتے پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا کسان بڑے چار لاکھ کی ریلی کی میں نے مدبردیش میں میں نے یوپی کے اندر لاکھوں پر ہماری ریلیوں کے اندر بسیں آتی تھی پر کبھی کسی کا اپمان نہیں ہوتا ہر ویقتی کے ہاتھ میں ہوتا تھا بھارت ماں کے چار شپاہی ہندو مسلم سکھ کے سائی بھارت ایک دھرمن ایک ایک تاہی شکتی یہ ہمارے نارے ہوتے تھے جب ہمارا کنٹرول تھا اس وقت تو لیپٹ آپ کمپیوٹر ہی نہیں تھا موبائل فون ہی نہیں تھے کبھی ایسا گھٹرا نہیں ہوئی آپ میرا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیجئے ارے آپ کے اندولن کے اندر کھالستان کے نارے لگ رہے ہیں آپ کے اندولن کے اندر یہ کہا جا رہا ہے پہلے اندرہ گاندی کو مار دیا اب نرندر موڈی کو مار دیں گے ارے آپ کے اندولن کے اندر کہا جا رہا ہے موڈی تو ہمارا دشمن ہے ہمارے جوانوں کا روج قتلے آم کرنے والا عمران خان ہمارا دوست ہے ارے یہ پگڑی کی لاج تو بتا دو اس پگڑی کا اپمان تو مت کرو آپ نے پنجاب میں رہنا آپ نے کہیں نہیں جانا پر پنجاب کے باہر جو ہمارے سکھ بھائی ہیں ان کا تو خیال کرو وہ تو آپ کے اندولن میں نہیں آپ کا ساتھ ہو سکتے آپ کی مانگوں کے ساتھ ہو سکتے ہو سکتا میں بھی آپ کے مانگوں کے ساتھ کھڑا ہوں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مانگتہ کا قتلے آم کریں کہاں ہے ٹکیت آپ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہاں ٹکیت کیوں نہیں ٹکیت سامنے آیا جب لال کلا میں ترنگے جنڈے کا اپمان ہوا یہ تو دوسرے لوگوں نے کر دیا اب اپمان ہوا مانگتہ کا اپمان ہوا یہ تو ہم تھے ہی نہیں یہ تو کوئی اور کر گیا ہم تو جمعہ داری لیتے ہی نہیں ارے اتنے سالوں سے آپ بیٹھے ہوئے آپ کو آدمیوں کی پیشان نہیں ہے آپ کی انٹیلیجنس کہاں ہے کسان دولن کی انٹیلیجنس کہاں ہے آپ کے جمعہ دار لوگ کہاں ہیں کل کو کوئی بھی اور رستے میں نکلے گا جو کسان کے ساتھ نہیں ہے اس کے آدمی کو پکڑیں گے کہیں کہیں گے اس نے گرو گرند صاحب کا اپمان کرنے لگا تھا ہم نے کار دیا ارے کیا ثبوت آپ مارتے جائیں گے لوگوں کو سکھ قوم کی عزت کو بچائیے اور سکھ سماج کے لوگ جمعہ دار لوگ جیسے آج منجندر سنگھ سرسا نے کہا ہے کہ ہم مانتہ کو مارنے والے کے خلاف ہیں کسان اپنی جمعہ داری کو سنبھالے آج پورے ہندوستان کے سکھ قوم کے جو جمعہ دار لوگ ہیں گردوارہ صاحب کے اندر جو چلاتے ہیں ان سنتہ کو جو گروہ ماراج کی پویتر ستان کا مان سنمان کرتے سامنے آکے کھڑے ہوں ان کے خلاف آواز اٹھائیں دوسرا آواز کیوں کو کیوں اٹھائیں میں اٹھاتا ہوں نا آپ نے کہا بار نہیں نکلا کوئی بار نہیں نکلے گا کوئی نہیں جائے گا پچاس لاکھ رپیہ دینے کوئی ریلی نہیں کرے گا کوئی راسترپتی کو نہیں ملے گا کیوں پنجاب میں چناو ہیں ہم نے کیا لینا ہے جہاں چناو ہیں جہاں فیدہ ہے وہاں سڑک پہ آ جاؤ جہاں کچھ ملنا نہیں وہاں گھر بیٹھ جاؤ ابھی تک ایک بھی پولٹیشن ایک بھی کسان کا نیتا ابھی کسی چینل میں نہیں آیا میں صبح کا ڈبیٹ پہ ہوں آؤ آؤ میرے ساتھ بیعت کرو ہاں ایک ضرور ہے کہ ہم نے مارا ہے ارے تم نے کیوں مارا بھئی اس نے گروہ گرند صاحب کا آپ مان کیا رہے ثبوت دکھا دو نا کیا تو پولیس کو کیوں نہیں دیا آگے پانچ سال سے ہم رو رہے ہیں پنجاب کی جنتہ پنجاب کا سکھ سماج پنجاب کا ہندو سماج رو رہا ہے کہ ہمیں انصاف تو گروہ گرند صاحب پنجاب میں اپمان ہوا اس کے جمعیدار کون تھا آج جمعیدار کی بات کر رہے تھے تو اس کو پکڑ کے کیوں نہیں بند کیا کیوں مار دیا آپ نے یہ تلوانی راستہ یہ جو شروعات ہوئی ہے اس کے نتیجے بڑے خطرناک ہوں گے یہ برداش کے باہر ہے کارن سب سے بڑا لان کلا میں ترنگے جنڈے کا اپمان ہوا بڑے بڑے جمعیدار لوگوں نے ان کو جمعانت کر کے باہر نکال دیا کسی کو سدہ نہیں ہوئی اور بڑی عزت کے نیتہ بن کے باہر آ رہے ہیں ان کو سروپے دیے جا رہے ہیں ہاں اس لیے کہ تم نے بھارت ماتا کا وہ ترنگا جنڈا ہندو کا نہیں پھر کہوں ہندو مسلم سکھ سائیوں کے خون سے بنا ہوا ترنگے جنڈے کا اپمان کیا تھا اس لیے سنمانت کرتے ہیں ایک طرف چاندنی چونک گروہ تیگ بہادر ہندو کی چادر جنہوں نے مانوتہ کی رکشہ کے لیے اپنا سیس دیا تھا ان کو کہتے تھے ہندو کی چادر ہندوستان کی چادر مانوتہ کی چادر اور اوپر تھا ارانگ جیب جن کا حکم چلتا تھا اپمان کرنے کا ان کے ظلم کرنے کا ان کی پویتر وہ شکتی وہ طاقت براج مان روتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے جس ظالموں سے لڑتے لڑتے ہم نے قربانی دی دی ہمارے سہب جادوں نے گروہ گوبین سنگھ مہاراج کے سہب جادوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نیم میں چنوا دیا ارے اس پہ جو ترنگا جنڈا لگا لہر آیا گیا اس کا اپمان ہو رہا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کس سوچ کے وقتی کس طرف جا رہے ہیں اور اس قوم ہم کو یہ خون سے سجی ہوئی پگڑی جو دی ہے مفت میں ملی قربانیاں دی ہمارے گروہ سہبانوں نے ہم نے کچھ نہیں کیا ہم تو پاپی لوگ ہیں قربانیاں ہمارے گروہ سہبان نے دی اور ہم پگڑی نکال کے نکلتے لوگ کہتے سردار جی آگے سردار جی عزت سے بلاتے ہیں لوگ ہم کتنے ہیں دو پرسنٹ تین پرسنٹ ملت تین چار کروڑ ہوں گے دنیا میں چلو پانچ بھی لگا لو پانچ کروڑ ہوتے کیا ہے پر پانچ یا دو یا تین کروڑ کو عزت وہ ملتی ہے جو دنیا میں کسی قوم کو نہیں ملتی دنیا میں کسی قوم میں نہیں ملتی سر آج اس طریقے سے سنگھو بورڈر پر جیسے کہ آپ نے کہا کہ دنیا میں اس طریقے سے عزت سکھوں کو دی جاتی ہے ہمارے دیش میں بھی عزت دی جاتی ہے اور اسی عزت کو داؤ پر لگانے والے راکش ٹکیت کے گینگ کے جو لوگ ہیں آج اس طریقے سے لگویندر سنگھ انہیں مار دیا گیا اور شب کے ساتھ بھی اس طریقے کی چیزیں کی گئیں کہ شب کو گھسیٹا جا رہا ہے روڑ پہ اس کے باوجود بھی راکش ٹکیت کوئی بیان نہیں دے رہے لکھیم پور کو لے کر تو سبھی بھار آ رہے تھے راکش ٹکیت کا بیان آئے گا بھاگے کا کہاں آپ سے باہر تو نکلے گا وہ کیا کہہ گا میں بتاؤں یہ تو سرکار نے کیا تھا جیسے ترنگے جنڈے کا اپمان ہوا یہ تو موڈی جی نے کرایا تھا اب کہیں گے یہ سرکار نے بیچ شیوہ دار ان کا گوڑے کے شیوہ ان کو دیتا ہے گوڑوں کی شیوہ وہ کرتا تھا اپنے آدمی کو مار دیا ڈلیت بھائی تھا وہ اس کو مار دیا چلو میں ڈلیت کا نام نہیں لینا چاہتا کب مذہب قوم کا منام نہیں لینا چاہتا اس کو آپ نے مار دیا یہ کوئی باہر سے تو نہیں آیا تھا پر جو ویڈیو میں نے سنا جو ویڈیو میں نے سنا صبح پہلے اس میں یہی لگتا تھا یہ کہا جاتا تھا یہ ہندو بھائی ہے میں بھائی کہہ رہا ہوں انہوں نے نہیں کہا مطلب یہ تھا آگ پورے ہندوستان میں لگ جائے لگ جائے کہ ہندو سماج کا ویختی سرکار نے بیجا ہے اور گرو گرن صاحب کا اپمان کرنے کے لیے کسان اندولن کو بزرام کرنے کے لیے فرج کرو وہ ویڈیو ایک دم پورے سب جگہ پہ پہ پہنچ جاتا اور چینل اگر پوری لکھویر سنگھ کی پچر نہ دکھاتے میرا آپ سے سوال ہے کیا ہوتا آگ لگتی یا نہیں لگتی ہندو سکھ فساد اس دوسرے کے دن ہوتا یا نہیں ہوتا تو یہ کسان اندولن کے لیڈر بھی ہم آپ کا سنمان کرتے کتنی دیر دنیا سنمان کرے گی آپ کا ہم سر جھکاتے ہیں یار آپ کے سامنے آپ نے رستے بلوک کر دیئے ہم پتہ نہیں کیسے دنیا لوگ موڑ موڑ کے کہاں جاتی کسی کا کوئی بچہ بمار ہے کسی کی پتنی بمار ہے کسی نے سرویس پہ جانا ہے کسی نے کاروبار کرنا ہے کسی کی فیکٹری کے بعد آپ نے پورا جام لگا دیا کسی نے بچے پالنے آپ نے کبھی سوچا کبھی آپ نے سوچا نہیں سوچا لوگ برداشت کر رہے ہیں کسان اندولن ہم آپ کے ساتھ ہیں پر یہ کسان اندولن جو ساتھ ہیں اب آپ دور کیوں جا رہے ہیں ہم جی نندہ کرتے ہیں نندہ کرنے سے کیا ہوگا اگر میری انٹی ٹیریس فرنٹ سنسا ہے میری سنسا کا اگر کوئی ویقتی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا جمعیدار بٹا ہے میرے ساتھ بہت لوگ جڑتے ہیں سر آپ نے ذمہ داری کی بات کی میں ذمہ داری سے ایک سوال ضرور پوچھنا چاہوں گی جس طریقے سے ڈلی کے چاروں بورڈروں پر کسان اندولن کو ایک سال ہونے والا ہے نومبر سے یہ اندولن شروع ہوا تھا جس طریقے سے بار بار پہ کہا جاتا ہے کہ کالا کانون ہے کسانوں کی نلائی ہے پر اس ایک سال میں ہم نے تمام گھٹنا دیکھی ہیں کبھی 26 جنوری پہ جھنڈے کا اپمان کبھی ویس بینگول سے آئی ہوئی لڑکی کے ساتھ ریپ یا پھر کسی ویکتی کو شراب پلا کر جندہ جلایا جاتا ہے تمام گھٹنا سنگو بورڈر یا پھر انیا بورڈروں سے آ رہی ہیں اس کے ذمہ داری وہ نیتا کیوں نہیں لیتے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ کسانوں کے نیتا ہیں اور لڑائی لڑ رہے ہیں مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے میں ایک سردار ہوں مجھے شرم آتی ہے ہمارے سر پہ پگڑی ہے اور کچھ تو شرم کر لو یار اور گروہ مہارا جگر دیکھتے ہوں گے تو کیا کہتے ہوں گے یہ قوم اس لیے قربانی شہادتوں سے سجائی تھی کو کہتا ہے میں خالستان بناؤں گا تیری ایسی کی تیسی بڑھا ہوں گا خالستان کا مطلب کیا خالستان کا اندولن کا مطلب کیا ہے اندولن کے ساتھ کیا مطلب ہے بتائیے میں پوچھنا چاہتا ہوں خالستان کا مطلب پنجاب کو ہندوستان سے توڑ دو ملپ پنجاب تو اس بوکھے ننگے پاکستان جو ابھی جوانوں کو شہید کیا ابھی پرنسیپل سکھ قوم کی وہ بہادر لڑکی جو اپنی تنخواہ سے مہینے کی چار مسلم بچیوں کو پڑھاتی تھی وہ پاکستان جس نے ابھی مندر اور گردواروں صاحب کا اپمان کیا وہ پاکستان اے ڈاکٹر پاکستان کے اندر مسلمان بھائیوں کو دوائی بہنوں بچیوں کو دینے والا گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا اور تو ڈی آئی سی کی تیسی اس پاکستان سے آپ بات کرنا چاہتے اس پاکستان سے بادر کو جوڑنا چاہتے ہو خارستانیوں دنیا ہمیں عزت دیتی ہے ڈاکٹر منمون سنگھ ہندوستان کے پرائیم منسٹر دت سال رہے سردار بھوٹا سنگھ ہوم منسٹر رہے گیانی جیل سنگھ راستر پتی رہے گیانی جیل سنگھ ہوم منسٹر رہے ائر مارچل ارجن سنگھ رہے جے جے سنگھ آرمی کے چیف رہے دنویا جی آرمی کے چیف رہے جگجید سنگھ اروڑا آرمی چیف رہے چیف جسٹس آف انڈیا سردار کلدیب سنگھ جی جن کو چیف جسٹس آف انڈیا بنایا گیا ہم تین پرسنٹ اور عزت ہمیں دنیا سے سب سے زیادہ اور قوم کو بدنام کرتے ہو آپ کسان ہیں بھئی کسانوں خلال کے لئے达 کوئی وپاری بھی ہیں کوئی کپڑے کا وپار کرتا ہے کوئی آر کام کرتا ہے کوئی محیش و، مینطمجوری کرتا ہے کوئی ایک، پوٹ کا کام کرتا ہے کوئی لوہی کی فیکٹری چلا میں بدنا منقی وہ کس کاتہ میں سردار جائے گئے جو سیکھ جائیں گے اور یہ کوم کا گزار میں کہو کیونکہ ہمارے گروہوں نے سکھ قوم جو سجائی تھی وہ مظلوموں کے لیے سجائی تھی گروہ گبن سنگھ مہاراج کی قوم کے اندر ایک ہوتے تھے جن کا نام تھا بھائی گنیہ جی ان کے سردالو جنگ چلتی تھی مغلوں کے ساتھ اور جو گنیہ جی تھے وہ جنگ چلتی تھی جو مغل جکھمی ہو جاتے تھے ان کے اوپر ملم پٹی کرتے تھے ان کو پانی پلاتے تھے گروہ گبن سنگھ مہاراج جی کو شکیت لگائی جاتی ہے کہ ہم لڑتے ہیں جخمی کرتے ہیں یہ پانی پلاتے ہیں یہ ملم پٹی کرتے ہیں گروہ مہاراج صاحبان ان کو بھلاتے ہیں ارے آپ دشمنوں کو پانی پلاتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے گروہ جی آپ کا یہی سندیش ہے مجھے تو ہر دشمن کے اندر مجھے اپنا گروہ گبن سنگھ جی نظر آتا ہے یہ سکھ قوم کی نشانی ہے سکھ قوم کی نشانی مظلوموں کی رکشہ کرنا نہ کی مظلوموں کو مارنا انہوں نے پنجاب کے اندر خالستانیوں نے مارے چھتی ہزار بے گناہ لوگ اور انیس ہزار مارے انہوں نے بے گناہ ہندو بھائی اور ان کی گلتیوں سے ہوئے چوراسی کے دنگے اور ابھی تک یہ صدرے نہیں ابھی تک نہیں یہ صدرے بس اکو گل اچھی تو سردار ہوں نہیں ہے ارے سردار بننا نا سردار بنو ڈاکٹر منمون سنگھ کی طرح سردار بنو ائر مارچن ارجن سنگھ کی طرح سردار بنو جرنل اروڑا کی طرح کہتر جنگ کا ہیرو وہ تھے سردار جن کی عزت آج دنیا جن کے اگر نمت تک کرتی ان کو سلوٹ کرتی ہے دنیا کی بات کریں اپنے دیش کی بات کریں تو آج دیش کی جنتہ اتنی زیادہ آکروش میں ہے کہ دشیرے والے دن جس طریقے کی گھٹنا سنگھو بورڈر پر دیکھی گئی ہے تو اسی دیش کی جنتہ کا کہنا ہے کہ اب جس چاروں بورڈر دلی کے لوگ گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے سرکار جلدی سے جلدی کوئی ایکشن لے میری بات سنو ہم کو نرندر موڈی کے ساتھ نہیں ہے نا ہم بی جے پی کے ساتھ ہیں ازاد وچار دارہ ہے ازاد بات کرتے کوئی ثابت کر دے لال کلا کی گھشنا ہوئی میرا خیال ایک کلو دو کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا ایک کلو انڈیا گیٹ راست پتی ہندوستان کے دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا وہ جنڈا لے رہا ہے اور ہندوستان کے پردان منتری وہیں کھڑے ہیں ہندوستان کی ساری کیبنٹ وہیں کھڑی ہے دنیا کے امبیسیڈر امریکہ ہو جپان ہو ان کے وہاں بیٹھے ہیں اور ایک ڈیٹھ کلو میٹر اور ترنگے جنڈے کا اپمان ہو رہا ہے میں سچی دل کی بات کہوں اگر اس سکھ قوم کی علاوہ کوئی اور قوم ہوتی چاہے ہندو قوم بھی ہوتی گولیاں چلتی مجھے اتنا پتہ ہے نرندر موڈی کا ماتر بومی کی سماوں کے لیے ترنگے جنڈے کا اپمان بھارت ماتا کا وہ برداشت نہیں کر سکتا مجھے اتنا پتہ ہے اتنا یقین ہے مجھے اس نے اگر سر جکایا تو سکھ قوم کے اوپر جگایا کہ چار لوگوں کی گلتیوں سے پورے ہندوستان کے سکھ سماج کو کٹیرے میں ہم نہیں کھڑا کر سکتے پورے ہندوستان میں دنیا بیٹھے ہوئے ہر سکھ کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے اس لیے انہوں نے یہی آرڈر دیا ہوگا پولیس والوں پہلی بار لاتھیاں بھی کھالو ٹریکٹر کے اوپر بھی چڑھا دیں برداشت کر لینا اور کسی سکھ سماج کے اوپر گولی مجھ چلانا لاتھی مجھ چلانا قربانی دے دینا وہ ہوا اب اس سے جارہ کیا کہو گے جی ہم پھر روشر پہ چڑھ جاتے ہیں سردار انہیں ابھی سردار تو ہیں سردار کی عزت تو لوگ کرتے ہیں کوئی ہمیں یہ نہیں بولاتا سردار کہتے سردار جی اور آپ ہمارے ساتھ جو جی لگا ہے اس کا آپ اپمان کرنا چاہتے لوگوں کے پاس جا کے دیکھو آج دنیا کے اندر ہندوستان کے اندر عام آدمی سے پوچھو ان لوگوں کو دیکھ کر کے جو ہاتھ کار دیتے ہیں کرونا کال ہوتا تو پٹیالا کے اندر کو نیہنگ سنگھ ہاتھ کار دیتا ہے جا کے دیکھو لوگ ہمارے بارے میں آپ کیا کمنٹس کرتے ہیں کون ہے اس کے جمعہ دار ہمارے جیسے لوگوں کا بھی مزاک اڑاتے ہیں یار یہ لوگ آپ کے لوگ ایسے ہیں جو قوم گروہوں نے قربانیوں سے سجائی ہے اس کا عزت رکھنی ہمارا فرج ہے اور سرکار کو کہوں گا ان چیزوں کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے